ایک چوہا ایک کسائی کے گھر میں بل بنا کر رہتا تھا ایک دن چوہے نے دیکھا کہ اس کسائی اور اس کی پتنی ایک تھیلے سے کچھ نکال رہے ہیں چوہے نے سوچا کہ ساید کچھ کھانے کا سامان ہے اُتھ سپتہ بس دیکھنے پر اس نے پایا کہ وہ ایک چوہے دانی تھی خطرہ بھاپنے پر اس نے پیشوارے میں جا کر کبوتر کو اے بات بتائی کہ گھر میں چوہے دانی آگئی ہے کبوتر نے مجاک اڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے کیا مجھے کون سا اس میں پھسنہ آئے نراز چوہا اے بات مرگے کو بتانے گیا مرگے نے کھلی اڑاتے ہوئے کہا جا بھائی اے میری سمسیا نہیں ہے حتاس چوہے نے باڑے میں جا کر بکرے کو اے بات بتائی اور بکرہ ہاتھیں ہاتھیں لوٹ کوٹ ہونے لگا اسی راز چوہے دانی میں کھٹا کی آواز ہوئی جس میں ایک جہریلا سام پھرس گیا تھا اندھیرے میں اس کی پونچ کو چوہا سمجھ کر اس کسائی کی پتنی نے اسے نکالا اور سامپ نے اسے ڈس لیا طبیعت بگڑنے پر اس کسائی نے حکیم کو بلوگ بایا حکیم نے اسے کبوتر کا سوپ پلانے کی صلاح دی کبوتر اب پتیلے میں اگل رہا تھا خبر سن کر اس کسائی کے کئی رشتہ دار ملنے آ پہنچے جن کے بھوجن پروندہ ہے تو اگلے دن اسی مرگے کو کاتا گیا کچھ دنوں بعد اس کسائی کی پتنی صحی ہو گئی تو خسی میں اس بیقت نے کچھ اپنے صبح چنتکوں کے لئے ایک دعوت رکھی جو بکرے کو کاتا گیا چوہا اب دور جا چکا تھا بہت دور اگلی بار کوئی آپ کو اپنی سمسیہ بتائے اور آپ کو لگے کہ یہ میری سمسیہ نہیں ہے تو رکیے اور دوبارہ سوچئے اپنے اپنے دائرے سے باہر نکلیے سوئم تک سیمیت مت رہیے ساماجک بنیے اور حسی بنانے سے پہلے سوچئے جرور ساماجک بنیے